اگر ہم آج کی ٹیسٹ میں ایسی بات کریں پینڈی ٹیسٹ کی یہ بتائیے گا کون کون سے کھلاڑی دونوں ہی ٹیموں کے درزے کون کون سے کھلاڑی جو ہے وہ نمائے رہے آقیب قریشی جو بالکل دیکھیں انگلینڈ کی اخلاف پاکستان کی بہت بڑی پتہ ہے یہ اور جس کو جو ہے جتنی طریب کیجئے وہ کم ہے دوہزار پندرہ کے بعد انگلینڈ کو جو ہے پاکستان نے سیریز میں شکست دی ہے جبکہ تین سال آج محلنے کے بعد جو ہے پاکستان ہوم ٹیسٹ سیریز جیزنے میں کامیاب رہے جتنی طریب پہنے ساجد خان کی نمان علی کی بہت کام ہے دو ٹیسٹ میچز میں تھرڈی نائن ویسٹس دونوں نے آزل کی ہیں اور انہوں نے اپنی جو شمولیت ہے وہ بضاہی طور پر بڑی ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ دروس ثابت کروائی ہے کہ اس طرح کے کلاری جاب اور اس طرح کی پیچس دی جائیں گی اور اس طرح کے لڑکوں کو موقع دیا جائے گا تو یقیناً جو ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹومیسٹک میں جو پرفارمس ہے ان کو موقع دیا گیا جس کے ویسے پاکستان کی ٹیم نے آج جو ہے وہ تری سرکن کی ہے تقریباً چار سال کے اچھے کے بعد جو ہے وہ ہوم ٹیسٹ سیریز جی تھی ہے انگلینڈ کی ٹیم جو پیس بول کے نام سے مشہور ہے جس کا کھیلنے کا سٹائل پیس بول سے ملتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف اٹیک کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ایسیا کی کنڈیشنز میں اس سے پہلے ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا یہ پانچ پیچوں کی سیریز تھی پٹوڈی سیریز جس میں پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم جیتی تھی اس کے بعد چار ٹیسٹ میچ انڈیا کی ٹیم جیتی تھی یہی انگلینڈ کی ٹیم جب پاکستان آئی تھی لازٹ ٹائم دو ہزار بائیس میں تو یہ ہمیں ٹو زیرو سے ہرا کے گئے تھے تب پچ کی کنڈیشن چینج تھی اب جو ہے آقیب جویت کے آنے کے بعد جو سیلیکشن کمیٹی کے رکن ہیں انہوں نے جو ہے وہ چیئرمن پی سی بی محسن نکوی سے اس چیز کا جو ہے وہ زور دیا ان کو کنونس کیا کہ آپ سپرین ٹریک بنائیں اور اگر ٹیم ہارتی ہے تو ذیمہ داری وہ لیں گے اور اس کے نتیجہ آپ نے دیکھا ہم نے دوسرا ٹیس میچ بھی جیتا ہم نے تیسرے ٹیس میچ بھی جیتا اور دوزار پندرہ کے بعد تقریبا نو سال کے عرصے کے بعد ہم انگلینڈ کی خلاف پیس سیریز جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو تمام کریڈٹ جو ہے وہ پوری ٹیم کو جاتا ہے شان مسود کو ان کی کپتانی کو نومان علی کو ساجد خان کو کاملان گلام کو سلمان علی آگا کو اور اس سے بڑھ کر جو ہے جو سٹریٹیجی بنائی گئی ہے اس سے بناتا ہے اس سے ظاہر واضح ہوتا ہے کہ پاکسان کرکٹ بورٹ اگر یہی سٹریٹیجی لے کے چلے گا تو پاکسان کرکٹ ٹیم جو ہے پاکسان کی ٹیسٹ ٹیم جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ریوائیول کی طرف جا سکتی ہے ایدروائز ہم نے جو پچھلے چار سال میں ڈاؤن فال دیکھا اپنی کرکٹ کا یہ اس سے بھی زیادہ ڈاؤن فال ہو جائے گا آپ انڈیا کی مثال نے انڈیا کو دیکھیں وہ اپنے گھر میں جب بھی ہوم سیریز کھیلتی ہے اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا مسلسل تیسرا فائنل کھیننے کے لیے اس وقت فیوریٹ ہے اس سے پہلے سٹیلیا ہے خلاف وہ فائنل کھیل چکی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا پھر نیوزیلینڈ کے خلاف آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کھیل چکی گو کہ وہ جید نہیں سکے لیکن ان کا ایک فارمولا ہے کہ سپن ٹو ون اپنے گھر بلاتے ہیں گھر میں بلا کے سپن ٹریک بچاتے ہیں اور اگلی ٹیم کو جو ہے وہ مشکلات کا شکار کر دیتے ہیں یہی فارمولا ہمیں بھی اپنانا چاہیے لیکن ہم نے پچھلے چار سالوں میں آپ چیئرمن کی گلتی کہہ دیں سٹریٹیجی کے گلتیاں کہہ دیں لڑکوں کو اگر آپ بات کریں یہی لڑکے تھے جو پچھلے سال بھی پرفارم کر رہے تھے دو چار سالوں سے یہی لڑکے کھیڑ رہے تھے لیکن ان کو ان کی مرضی کے مطابق کنڈیشن نہیں دی جاری تھی اس کا مطلب آج کی جیت کے بعد یہ آپ کو جو ہے وہ ہمیں کرکٹ بورٹ کو اسپیشلی جو ہے وہ اس چیز کو مائن میں رکھنا پڑے گا کہ ہر پلئر اس کنڈیشن کے ساتھ سے اس پرفارم کرتا ہے اگر اس کو اتنا کی کنڈیشن دیں گے تب ہی وہ پرفارم کرتا ہے گا ایدروائز وہ زیرو ہو جائے گا اسی کنڈیشن میں آپ نے شاہین شاہ پریدیو کو پہلا میچ کلا دیا نسیم شاہ کو پہلا میچ کلا دیا جو کہ جو پاکستان کے اس وقت ٹاپ بولٹ پائے جن مانے جاتے ہیں